قورت العلق مکیہ ہے اس میں انیس آیتیں اور ایک رکوع ہے تو اللہ وحدہ اللہ شریک نے پہلی وحی میں فرمایا اقراب پڑھئے بسمی ربی کاللہ زی خلق اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا خلق الانسان من علق انسان کو جمع ہوئے کون کے لوتھرے سے اللہ تعالی نے پیدا فرمایا اقراب وربو کالاکرم پڑھئے اس رب کے نام سے جو سب سے بڑا کریم ہے اللہ زی وہ جس نے اللہ من سکھایا بن کلم کلم کے ذریعے علم الانسانا انسان کو سکھایا ما دو لم یا لم وہ نہیں جانتا تھا واللہ وحدہ اللہ شریک نے ان پانچ ایات میں جنہیں سب سے اتدائی ایات کہا جاتا ہے پہلی وہی ہے حضور اقرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دگار ہی رمی نادل ہوئی اللہ تعالی نے تعلیم کے ذیور سے انسان کو عراستہ ہونے کا بھی حکم دیا ہے کہ تعلیم ضروری ہے تعلیم کو حاصل کیا جائے اس کے بعد اللہ تعالی آیت نمبر سکس میں ارشاد فرماتا ہے بے شک انسان سرکشی کرنے والا ہے تکبر کرنے والا ہے آنج یہ کے رعاہ دیکھیں وہ استغنا خود کو بے نیاز سمجھتا ہے گنی سمجھتا ہے اللہ وحدہ اللہ شریک کے حضور تکبر پسند نہیں ہے تکبر سے بچنا چاہیے انہ الہ ربی کا رجعہ انہ کا معنی ہوتا ہے تحقیق الہ طرف ربی کا اپنے رب کے رجعہ لوٹنا ہے تحقیق سب نے ادھا تعالی کی بارگاہ اکتس کی طرف لوٹنا ہے آپ کیا رائیتہ دیکھا آپ نے اللہ جیب اس کو ینہا جو منع کرتا ہے جو روکتا ہے آیت نمبر دس میں اللہ تعالی نے فرمایا ابدا ایزا صلی اللہ بندے کو ایزا جب صلی اللہ وہ نماز بڑھتا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما حدیث کے راوی ہیں بیان فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ابراہیم کے قریب نماز پڑھ رہے ہیں ابو جہل آیا اس نے کہا اے محمد کیا میں نے تم کو نماز سے منع نہیں کیا تھا والا وحدہ اللہ شریک نے ان آیات کا نزول فرمایا جو ابو جہل کی مضمت کے بارے میں ہیں کیا دیکھا آپ نے اس شخص کو جو نماز سے منع کرتا ہے تو اس کا شانعہ یہ ہے آیت نمبر بارہ میں آ رائیتا ان کانا علالہودہ آ کے آ رائیتا دیکھا آپ نے ان اگر کانا ہوتا علالہودہ ہدایت پر او امارا یا حکم دیتا بتقوی نیکی کا تقوی کا پرہیزگاری کا تو یہ الگ بات ہے لیکن وہ نیکی سے روکنے والا ہے ابو جہل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نیکی سے روکا یا تو او امارا بتقوی یا نیکی کا حکم دیتا نیکی سے روکنے والا ہے اس کی مضمت کی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آر آئیتا ان قذباتا واللہ آر آئیتا کیا دیکھا آپ نے ان اگر قذبہ جو فلایا اس میں وطولہ اور مو موڑا آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کو نیکی سے روکتا ہے اور روح گردانی کرتا ہے ایک پہ یہ ہے کہ کتاب اللہ کی مخالفت ہے اور دوسرا ایمان نہ لانے پر اثرار ہے پھر فرمایا علم یا علم بی ان اللہ یرا علم کیا نہیں یا علم وہ جانتا بی ان اللہ تحقیق اللہ یرا ہر چیز کو دیکھ رہا ہے کیا اسے یقین نہیں ہے ابو جہل یہ نہیں جانتا کہ اللہ وحدہ اللہ شریک جو وہ کرتوٹے کر رہا ہے اللہ وحدہ اللہ شریک ہر چیز سے باقبر ہے ہر چیز کو دیکھ رہا ہے پھر آگے اللہ تعالی نے اس کی مضمت فرمائی لَنَصْفَ أَمْ بِنْ نَاسِيَا لَنَصْفَ أَمْ ضرور گسیٹیں گے ہم بن ناسیہ پشانی کے بالوں سے پکڑ کر کھینچیں گے جہاں تنبی فرمائی ہے اگر وہ باز نہیں آیا اسی طرح نماز سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روکتا رہا لَنَصْفَ أَمْ بِنْ نَاسِيَا البتہ ہم ضرور کھینچیں گے اس کو گسیٹیں گے پشانی کے بالوں سے پکڑ کر ناسیہ دین پشانی کاریبتین جو جھوٹی ہے کاریبتین جو خطاکار ہے وہی کامیاب ہے جو اللہ کے حضور جھک جاتا ہے اللہ کی بارگاہ اقتصم جھکنے والی پشانی وہ کامیابی والی ہے کامرانی والی ہے اللہ وحدہ اللہ شریک نے آیت نمبر سترہ میں ارشاد فرمایا فَلْ يَدْءُ نَادِيَا پس چاہیے کہ وہ بلالے نادیا کہتے ہیں مجلس کو مشرقین مکہ کی قسم پر اس کو بہت نازتا اللہ وحدہ اللہ شریک نے مضمت فرمائی فَلْ يَدْءُ نَادِيَا پس اس کو چاہیے کہ نادیا مجلس کو بلالے اپنے ہمایتیوں کو بلالے اپنے دوستوں کو بلالے اپنے جماعت کے لوگوں کو بلالے آیت نمبر اٹھارہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سنت اُز زبانیان قریب ہم دوزر کے فریشتوں کو بلائیں آیت نمبر انیس جو کے آیت سعیدہ کہلاتی ہے اللہ ہرگز نہیں لا تُتیہو آپ اس کی باتوں کو مانیں وَسْتُتْ سعیدہ کریں وَقْتْ عَرِيقُ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے قریب ہو جائیں